فرنڈس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں حب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنیں کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنڈس ہم اپنے گارڈن میں بہت سارے فلاورز کے پلانٹ لگاتے ہیں کچھ فلاورنگ وائنز ہوتی ہیں جو ہمارے گارڈن کے اندر بہت زیادہ خوبصورتی بناتی ہیں جب وہ بیلیں ہمارے گارڈن میں ہم سیٹ کر کے لگاتے ہیں تو وہ جہاں تک پھیلتی ہیں وہ بہت خوبصورتی ہمارے گارڈن کے اندر بناتی ہیں انہی فلاورنگ وائنز فرنڈس ویسے تو بہت ساری فلاورنگ وائنز ہیں جیسے رنگون خریپر ہے مارننگ لوری ہے ٹیکوما وائن ہے اسی طرح سے بہت ساری وائنز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے گارڈن کے اندر خوبصورتی بناتی ہیں فرنڈس آج میں آپ کو سیڈ سے مارننگ لوری کے جو وائن ہے وہ لگانے بتاؤں گی فرنڈس میرے پاس تین کلر کے مارننگ لوری کے سیڈ ہیں وہ میں نے ایک جو تھی بلو کلر کی وہ میں سیڈ لے کے آئی تھی اور اس کے بعد جتنے اس کے اوپر سیڈ ہوئے تھے وہ سارے میں نے کلیکٹ کر لیے تھے انہیں میں نے پھر سیو کر لیا تھا اور جو ڈارٹ پرپل اور پینک کلر کے جو فلاورنگ سیڈ تھے وہ میں نے میری ایک ریلیٹیو ہیں ان کے ہاں وہ موجود تھے تو وہاں سے میں وہ لے کے آئی تھی دونوں کلر کے تو اس لئے پھر میرے پاس اب تین کلر کے مارننگ لوری کے سیڈ جو ہیں وہ ہیں فرنس میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ مارننگ لوری کے سیڈ کس طرح کے ہوتے ہیں فرنس یہ مارننگ لوری کے سیڈ ہیں فرنس یہ وہ والے سیڈ ہیں جو میں نے اپنے گھر کے جو وائن تھی اس سے کلیکٹ کیے تھے تو یہ بلو کلر کے سیڈ ہیں فرنس ساری فرنس یہ بلو کلر کے جو فلاور ہیں ان کے سیڈ ہیں تو یہ اس طرح کے سیڈ ہوتے ہیں میں تھوڑا سا جو ہے ادھر لگا کے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرنس یہ بہت ایزی ٹو گرو ہے اس طرح سے یہ جو فرنس ساتھ یہ ہیں یہ ان کے سیڈ پورک کے چھلکے ہیں یہ سیڈ نہیں ہیں سیڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں فرنس یہ جو بلیک بلیک سے سیڈ نظر آ رہے ہیں یہ سارے سیڈ ہیں یہ میں اس کے اندر جو ہے وہ سپرنکل کر دوں گی اور اور اس کے بعد جو ہے وہ میں دوسرے سیڈ نکالتی ہوں جو میرے پاس ہیں فرنس اس کے اندر یہ دیکھیں یہ مورننگ گلوری کے جو ڈارک پرپل وائن ہے اس کے سیڈ ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو ابھی اس سے نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں فرنس یہ دیکھیں یہ پنک کلر کے اور ڈارک پرپل کلر کے دو کلر کے سیڈ ہیں یہ میں نے مکس کر دیا ہیں تو یہ بھی ابھی میں اسی میں سپرنکل کر دوں گی تو فرنس جب اس کی جرمنیشن سٹارٹ ہوگی تھوڑا یہ ٹرانس پلانٹ کے قابل ہوئے پھر میں نے ڈیفرنٹ پورٹ کے اندر لگا دوں گی میں دیکھوں گی فرنس کو مجھے اس طرح کا پورٹ مل جائے جس کے اندر میں یہ چار سے پانچ پلانٹ جو ہیں وہ ایک کے اندر لگا سکوں ایک پورٹ کے اندر کیونکہ جتنے زیادہ گھنے فرنس نکلیں گے وہ لگاؤں گی میں اس سے پھر یہ ہے کہ جب فلاور آئیں گے تو پھر وہ زیادہ تعداد میں آئیں گے اگر ایک آٹھ بیل آپ لگا دیں تو وہ اس کی فلاورنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی فرنس آپ اسے فیبری میں لگا سکتے ہیں میں نے فیبری میں لگائے تھے وہ بیل جو ہے وہ میرے پاس ہے ابھی لیکن اس کے اندر فلاور ابھی تک نہیں آئے ہیں تو یہ میں اور لگا رہی ہوں یہ جب تک فرنس آس نہیں پڑتی اس وقت تک جو ہے یہ گارڈن کے اندر جو ہیں وہ ہمارے بنے رہتے ہیں جب آس پڑ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ختم ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ آپ اسے فیبری میں اور مارچ میں لگائیں گے تو فرنس یہ دیکھیں اس سٹریڈ کو میں نے اوپر نیچے کر دیا ہمارے آرات کو بارش ہوئی ہے تو یہ سوائل جوہی ہے گیلی ہے تو میں ابھی اس کے اندر جو ہے اور پانی نہیں ڈالوں گی تو میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں جو میں نے پہلے سے لگائی ہوئی ہے فرنس یہ دیکھیں یہ میری جو ہے یہ میں نے فیبری میں لگائی تھی اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کی گروہ تو بھی خاصی ہوا رہی ہے لیکن ابھی تک جو ہے اس کے اندر ابھی تک فلاورنگ سٹارٹ نہیں ہوئی یہ خاصی پھیل جاتی ہے میں نے اسی ایک ہی جگہ پہ ابھی تک رکھ ہوا ہے کیونکہ یہاں بہت تیز دھوپ ہوتی ہے اس کے جو ایفیکٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیفز کے اوپر بھی تو یہ دیفرنٹ کلر میں نے اس کے اندر لگائے تھے لیکن ابھی تک اس کے اندر فلاورنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے پھرنٹس میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے گھر میں مارننگ لوری کے بلانٹس جو ہیں یعنی اس کے سیٹ جو ہیں وہ لگائیں گے اور اپنے گارڈن کو ہرہ بھرہ بنائیں گے ٹھیک ہے پھرنٹس اپنا خیال رکھئے گا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سب کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ